اسلام علیکم ویورس میں ہو جاوید خان آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی لیے ایک ویب سیڈ بنا سکتے تو دوستو بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں نو تین سٹپس میں آپ بہت ہی آسانی سے اپنی لیے ویب سیڈ بنا سکتے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو کہ ویب سیڈ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا اور اس کے ساتھ کچھ اور ترمینالوجیز ہمارے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو جاننی ہے ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے ڈومین ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہوسٹنگ تو ڈومین ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہوسٹنگ کیا ہوتا ہے تو دوستو ڈومین ہمارے ساتھ ہماری ویب سیڈ کا جو نام ہے اس کو ہم ڈومین کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوٹیوب یوٹیوب ڈاٹ کام تو یہ ہمارے ساتھ میرا ڈومین ہو گیا یعنی میرے ویب سیٹ کا نام ہو گیا تو اسی طرح ہمارے ساتھ ایک ہوتا ہے ہوسٹنگ جس جگہ پر ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے تو اس کو ہم ہوسٹنگ کہتے ہیں تو اس دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جب بھی ہم کوئی ویب سیٹ بناتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کس طرح سے ملی گی کہاں سے ملی گی تو ہم ایک کبنی کو پیسے پیکر دیں گے اور وہاں سے ہم اس ڈومین اور ہوسٹنگ کو خرید لیں گے ٹھیک ہے تو کس طرح سے خرید سکتے ہیں اگر آپ خود سے نہیں خرید سکتے ہیں تو نیچے یہاں پر میں نے ایک ڈسکرپشن میں ایک لنک بھی دیا ہوا ہے اگر آپ پھر بھی خود سے اس کو نہیں خرید سکتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھے میسج کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے خرید سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کوئی پرابلم نہیں ایسی کوئی پرابلم نہیں تو اس کے بعد ہماری ساتھ وہ کبنی وال جب بھی ہم کوئی ہوسٹنگ اور ڈومین خرید لیتے ہیں تو وہ کبنی جو ہے مجھے یعنی ہمیں ایک سی پینل کی یوزر اور پاسورٹ دے دیتے ہیں اور اسی سی پینل کی یوزر اور پاسورٹ کے ذریعے ہم نے ہوسٹنگ اور ڈومین کو ایکسس کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے لئے بہت ہی آسان بن جاتا ہے کہ ہم ویب سیٹ بنا لیں ٹھیک ہے تو ابھی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے ویب سیٹ بنانی ہے تو بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ویب سیٹ بنانے میں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ویب سیٹ بنتا ہے اور کس طرح سے ہمارے ساتھ ویب سیٹ کام کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے یوٹیوب کا چینل ہے اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ ابھی اسی وقت ہماری یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پر بہت ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ویب سیٹ کے ریلیٹڈ یوٹیوب کے ریلیٹڈ اسی طرح فیس بک کے ریلیٹڈ انڈریڈ پون کے ریلیٹڈ تو بہت ساری ویڈیوز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ہماری یوٹیوب کی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ویب سیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اچھا تو یہاں پر میں ایک نیا ٹیپ اوپن کر دوں گا اور یہاں پر ٹائپ کر دوں گا اپنی ڈومین نیم ٹھیک ہے آپ کبنی کو پیسے پیک کر دیتے ہیں تو وہ جی میل کی ایکاؤنٹ کے ذریعے آپ کو سی پینل کی یوزر اور پاسوارڈ سنڈ کر دیتا ہے اور اسی سی پینل یوزر اور پاسوارڈ کے ذریعے آپ اپنی ڈومین یعنی ویب سیٹ کی ڈومین اور اس کی جو ہوسٹنگ ہے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں نے پہلی ہی سے اس کے بائی کیا ہوئے اگر میں اس کو ایکسس کر دوں تو یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے ویب سیٹ وغیرہ کچھ بھی ہاں پر موجود نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو اوپن کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ بھی اویلیبل نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ بھی ہم بنائیں گے ویب سیٹ کہ کس طرح سے ہم ویب سیٹ کو کرٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر گبنی نے ہمیں یوزر نیم اور پاسوارڈ پروائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سلیش سی پینل سی پینل ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ دیں گے اور انٹر کر دیں گے تو ہمارے ساتھ وہ کی جو سی پینل ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے اپنی اس وطلٹیوب ڈاٹ کام کی جو ڈومین ہے اور اس کی جو ہوسٹنگ ہے اس کا یوزر اور پاسورڈ ہم نے دینا ہے ٹھیک ہے یعنی اپنی سی پینل کی یوزر اور پاسورڈ دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ میں نے پہلے ہی سے اس کو یوز کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے یوزر نیم بھی دیا ہوا ہے اور پاسولڈ بھی یہاں پر یوز کیا ہوا ہے تو میں یہاں سے اس کو لاغن کر دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ویب سائٹ وطل ٹیوب ڈاٹ کام ہے ٹھیک ہے اور اس کی سی پینل کو میں نے ایکسز کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی ہم نے کیا کرنا ہے تب ہی ہم نے ایک ویب سائٹ بنانا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک ٹول ہے ورل پریس کے لیے تو اس ٹول پر ہم اس سی پینل کی ایریا میں کلک کر دیں گے تو ہمارے ساتھ ایک نئی وینڈو اوپن ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ پریس تو اس پر میں پریس کر دوں گا تو ایک نئی وینڈو ہمارے ساتھ اوپن ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نیچے اس انسٹال ناؤ بٹن پر پریس کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نئی وینڈو ہمارے ساتھ اوپن ہو گئی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے اس دو option کو نہیں چیڑنا ہے اس option کو اور اس والے option یعنی اس دونوں option کو ہم نے نہیں چیڑنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو WP ہمارے ساتھ ہے تو اس کو ہم remove کر دیں گے اور یہاں پر ہمارے ساتھ نیچے ہماری ویب سیٹ کی name اور description کے بارے میں جو option ہے اس کو ہم نے جو بھی آپ نے دینا ہے اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کے لیے وطن tube کر دوں گا اور یہاں پر میں لکھ دوں گا اور یہاں پر اگر آپ نے چکمار کر دیا تو آپ اس کا مطلب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے ملٹی سائٹ بنانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ملٹی سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چکمار کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تو آپ نے اس کو اسی طرح سے رہنے دینا ہے یہاں پر اپنی ویب سیٹ کے لئے آپ نے یوزر نیم ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنی یوزر نیم جو ہے جاوید اسکیٹی 2006 رکھ دوں گا اور یہاں پر آپ نے اپنی ویب سیٹ کے لئے پاسورڈ ڈالنا ہے تو میں اس کو سخاکوٹ پی کے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے جی میل ایکاؤنٹ دینا ہے جی میل ایکاؤنٹ ہو یا دوسرا ایکاؤنٹ ہو یا آپ ہوسٹنگ کے جو ایمیل ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو اسی طرح سے رہنے دیتا ہوں یا میں یہاں پر اپنی جی میل ایکاؤنٹ دے دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں نے یوز کر دیا اور یہاں پر ہم نیچے جائیں گے اور اس ساری اپشن کو یہاں پر ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ نیچے آ کر ایک انسٹال کی بٹن ہے تو اس پر ہم پریس کر دیں گے تو ابھی ہمارے ساتھ انسٹالیشن کی پروسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تقریباً پانچ چی اٹھ سیکنڈ تک یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائی گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی تو یہاں پر ہم ابھی اپنی ویب سیڈ کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ویب سیڈ ہے ابھی ہمارا ویب سیڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی اوپن ہوگا ہے یعنی ہم نے کمپلیٹلی اپنی ویب سیڈ کو بنا لیا آپ ابھی کوئی بھی چیز یہاں پر اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی تیمز کو بھی چینج کر سکتے ہیں دیش بورڈ میں بھی لاغن ہو سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاغن یہاں پر آپ ورلپس کی جو دیش بورڈ ہے آپ کی جو ویب سیٹ کی جو دیش بورڈ ہے اس کو لاغن ہو سکتے ہو یہاں پر آپ اپنی یوزر نیم دیں گے جاوید اس کے ٹی ٹوزن سکس یہ میرا یوزر نیم تھا اور یہاں پر میں اپنی پاسورڈ کو یہاں پر ٹائپ کر دوں گا اور اسی طرح سے میں اپنی ویب سیٹ کی ڈیش بورڈ میں پہنچ جاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ویب سیٹ کی ڈیش بورڈ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اپنی ویب سیٹ میں کچھ بھی چینج کر سکتا ہوں یہاں پر میں کوئی نیا پوسٹ ایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے کوئی تیمز وغیرہ میں چینج کر سکتا ہوں بہت ساری تیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ پلگنز کو ایڈ کر سکتے ہیں اس ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ نکس ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ تیمز کیا ہوتا ہے پلگنز کیا ہوتا ہے اس میں ہم پوسٹنگ وغیرہ کیسے کرتے ہیں تو بہت ساری چیز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے جائیں گے کہ ہم نے اپنی ورڈ پریس کی ویب سیٹ کو کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے موڈیپائی کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے اپنی ویب سیٹ کو خوبصورت بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ نکس ویڈیوز میں دیکھیں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو آپ ہماری یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ